پرائیم نیسٹر سکھ مکمل ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کو لائیو بھی دکھائے گا پرائیم نیسٹر کا رائیول جو کہ یقینی طور پر ایک بہت زیادہ ایک مشکل دورہ ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کرٹیکل ٹائم کے اندر but پرائیم نیسٹر has proven himself as one of the best statesmen جو کہ پاکستان کو ایک چیف ایگزیکٹیف کے طور پر ملے ہیں ایک ملک کے اندر اور اس میں پرائیم نیسٹر کا اب تک جو رول رہا ہے خاص طور پر the way he addressed the issues in United Nations وہ بڑے قلیدی ہیں اور اس کی اوپر بڑا زبردست رول اب تک پرائیم نیسٹر کا as a personality رہا ہے خاص طور پر ہم ایک humanitarian کے طور پر بات کرتے ہیں تو ان کا بڑا کردار رہا ہے اور side lines کی اوپر جو امریکہ کے اندر وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوئیں ان کو بھی بہت سراہ جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے پاس پرائیم نیسٹر کی جو speech ہے اس کے مختلف حصے ہمارے پاس موجود ہیں United Nations کے اندر جو ان کی historic speech تھی more than 50 minutes جو کہ انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے چار اہم نکات کی اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو بت روشنی ڈالی اور سب سے اہم نکتہ جس سے انہوں نے شروع کیا وہ climate change ہے اور پاکستان اس کا قصہ تک اس سے effect ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اس کا پہلا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنے پینلیس اسی پہ بات کرتے ہیں واپس لنک کرتے ہیں so first of all i start with climate change so many leaders have talked about climate change but mr president i feel that there is a lack of seriousness perhaps world leaders do not some of the leaders who can do a lot do not realize the urgency of the situation ہمارے کے لئے ڈیوٹا رہنے کے لئے ہمارے کے لئے کاملے کے لئے ڈیوٹا ہے 第一 بös طور پاس ہمی پر پر ش날ی نہیں ہے طور پر شبینتہ کنگ وقتی yemek چ fermقود ہم پاس ہم گرفته پاکستانیس کلگوگ ، ب tease درچ با اندیا 80% of the water in Ganges and the Indian rivers also comes from the glaciers from the Himalayan glaciers Karakuram, Hindu Kush and these glaciers are melting at quite a rapid pace we detected already 5000 glacial lakes in our mountains and if if this keeps going if nothing is done we are scared that humans are facing a huge catastrophe in my country when my party came to power in the province of KP we planted a billion trees in 5 years now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan idea being to counter this the effects of global warming but one country cannot do anything this has to be a combined effort of the world my optimism comes from the fact that humans the almighty has endowed humans with great powers we can do anything provided our survival instinct is stirred up and this is really what I hope that the United Nations will take lead in this there must be more emphasis richer countries must be pushed countries that are responsible for mainly are responsible for greenhouse gas emissions they must be pushed because our country has contributes minuscule amount to greenhouse gases so I feel that the United Nations must take leadership in this I'm Mr. Imran Khan دیکھتے ہیں خالد محمود خٹک صاحب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب مسعود احمد ساغر صاحب محمود احمد ساغر صاحب اور حافظ طائر خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب پرائم نسٹر نے جو کلائمیٹ کیو پر زور دیا یہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے اندر نہیں ہے ایز ایز آ اید آف پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کے پی کے اندر سب سے پہلے اس چیز کا علم بلند گیا ہے ان سینٹر مرکرز کے اندر آکے بھی ان کا فوکس رہا کیسے دیکھیں آپ اس سیسے کو سپیچ کے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے جس کی جانب پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں توجہ دلائی اور یہ عالمی ایجنڈے کا بھی ایک امپورٹنٹ کمپننٹ ہے کیونکہ ملینیم ڈیولپنٹ گول میں جو ہمارے عداف تھے ہم تو وہ پورے نہیں کر سکے اب ہم ایس ڈی جیز میں جو کلائیمٹ چینج کے حوالے سے جو عداف ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فورس جو ہیں بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ہم شجرکاری کے بجائے شجرکشی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ برہنہ ہو رہے ہیں اور وہاں شجرکاری کم سے کم ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری آبادیاں پھیل رہی ہیں اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادیاں جو ہیں وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ذریع اراضی جو ہے بڑی بڑی طرح متاثر ہو رہی ہے جس سے ایک بڑا سنگین مسئلہ زیر زمین پانی جو ہے وہ اس کی سطح کم ہو رہی ہے اور وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کر پا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پینے کا صاف پانی مل سکے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور دیکھیں اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ غربت بڑھ نہیں ہے ہمارے بچے جو ہیں ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اور اس کے علاوہ اب جس طرح توجہ دی جا رہی ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ پانچ بلین جو ہیں وہ جب کے پی گورنمنٹ میں تھے انہوں نے درخت لگائے تھے اب دس بلین ایکی طرح بڑے ہیں اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کا ہر شہری کم از کم دو درخت لگائے تاکہ ہم یہ تبدیلی جو ہے ادا کر سکے خیٹک صاحب آپ کے سامنے میں سوال رکھوں گا اور سوال ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے اشارہ کیا کہ دنیا کی اوپر جو ڈیولپ ممالک ان کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انیشیٹیو لیں اور یہ ریسپونسیبیلٹی لیں تو سر کائنلی اس پر کومنٹ کیجئے گا کہ دنیا کی اوپر کیا ذمہ داری ہے when it comes to the ریسپونسیبیلٹی اور ولڈرابیلٹی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان جیسے ممالک کو لے کر دنیا کے ان ڈیولپ ممالک کی اوپر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس میں بات یہ ہے کہ جو گیس ایمیشنز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ورڈ میں ہے ڈیولپ ورڈ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ منفیکٹرنگ سینٹرز رہی ہیں سینٹری سے زیادہ جب یہ ان کی انڈسٹری منفیکٹرنگ سٹیج بھی تھی اب یہ ہائی ٹیک سٹیج میں چلے گئے ہیں تو اب منفیکٹرنگ جو ہے وہ دوسری ملکوں کے پاس آئی ہے جس طرح سے انڈیا چینہ یا اسٹ اسیا لیکن اب ہی بھی جو سب سے زیادہ گیس ایمیشنز ہیں ٹاکسک گیس ایمیشنز ہیں وہ ڈیولپ ورڈ کے ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے یہ کلائمیٹ چینج دنیا میں آ رہا ہے اچھا اب ان کی رسپوسیبیٹی بنتی ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کے گھر میں کوئی کوڑا ہو اور وہاں پھینکے اور وہ جا کے پڑوسی کی گھر میں گرے تو اس کو صاف کرنے میں آپ اس کی مدد تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوڑا تو اس کے گھر میں گر گیا لیکن اس کی مدد تو کر سکتے ہیں تو پرائم منسٹر اسی کانٹیکس میں کہہ رہے تھی کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ہمارے پاس آئیڈیز ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کریں لیکن ہم میں فنڈنگ کی ضرورت ہے اور فنڈنگ صرف ڈیولپٹ کانٹریز دے سکتی ہیں اچھا جہاں تک کلائمٹ چینج کا تعلق ہے وہ ان کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک ملک یا پرائم منسٹر نے بھی شاید کہاو کہ ایک ملک کے کام سے وہ نہیں بندا کیونکہ سرحدیں ملکوں کی ہوتی ہیں کلائمٹ کی کوئی جو سہرتیں وہ ملکوں کی سہرتوں سے مختلف ہیں مثلا ساؤت ایشک جو ہے ایک جو گرافک ایکسپریشن ہے کی یونٹ ہے اس میں جو کلائمٹ ہے ساون یہاں بھی آتا ہے ساون وہاں بھی آتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک کلائمٹ چینج کی ایشو پر انٹرنیشنل کوپریشن جو ہے وہ انیویٹیبل ہے وہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے وہ دنیا کو کرنے پڑے گی وہ دنیا کو کرنے پڑے گی اور اس پر میں آپ کو ایک جوک سوڑا سا جو ایک چول ہوا ہے ایک دفعہ ہمارے صدر تھے وہ رشیا میں ان کو کہنے لگے کہ بھائی ہم وارم بھائی چینج جو ہے دنیا کو تیار ہیں روس کو تو وہ روسی وزیر خارج خانس کے کہنے لگے کہ تھینکس ٹو کلائمٹ چینج پورا رشا جو ہے جو ہے واام وارٹر رکھے رہا ہو گا ٹھیک تو ملکت سکھا ہے کی کہ یہ یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا یہاں پر ایکسپری دنیا کو عزت خطر ہے نور پول میں ساؤت پول میں یہ چیز ہوا ہے پڑٹر معمود پاکستان نے اب تک اس پر جو رول پلے کیا ہے جس کی جانے پرائیم نیسٹر نے بھی اشارت کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کتنا ایفیکٹیو یہ رول ہے اور کیا یہ آنے والے وقت میں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر سامنے آئے گا جس طریقے سے ہم نے پلانٹیشن کی اوپر کام کیا ہے یا پر جس طریقے سے ہم نے دیگر انیشیٹیف دیئی ہیں جس کا ذکر پرائیم نیسٹر نے کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاک پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے لیکن میں اس سے پہلے میں جو میرے ساتھ تھی کمنٹریٹر ابھی بات کر رہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مغربی دنیا یا ڈیویلپ پرنٹریز جو ہیں ان کا رول کتنا زیادہ ہے ایک تو صرف وہ کوپریشن کرنے کی صرف ہمارے ساتھ ضرورت تو ہے لیکن اس سے زیادہ ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے ممالک میں جو گرین ہاؤس گیسز کے امیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈز جو ہیں ان کو انکریز کریں جو کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ یا دوسرے کنٹریز نے ان کو کم کر دیا ہے اس وجہ سے بھی ان کا جو اپنا شیئر ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جہاں تک ہماری اپنی انوائرمنٹ ہے وہ یقیناً ڈی گریڈ وہ بھی ہو رہی ہے لیکن بہت سارے اثرات ان کی وجہ سے آ رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے شروع میں انڈیا میں جو بہت سارے جو کھیت ہیں گرنے کے اور جو دوسرے بھوسا جلایا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہمارے لاہور اور جو سینٹرل پنجاب اور اس کے ایریا میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فوگ اور دوسری شکلوں میں وہاں پہ جینا دوبار ہو جاتا ہے تو مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ واقعی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اب بارڈرز کی محتاج نہیں ہے انوائرمنٹ ان کا اثرات ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں نہ صرف ہمیں خود کرنا چاہیے پہلے تو لیڈ لینے چاہیے مغربی ممالک کو کیونکہ سب سے زیادہ ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے پھر جہاں تک ہمارے اپنا تعلق ہے تو وہ ہمیں انیشیٹیو لینے چاہیے اس میں گورنمنٹ نے یقینا قابل ستائش کام کیا ہے تو جو اپنا جو مین جو فوکس ہے ان میں ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن بھی ہے جیسے کہ انہوں نے کے پی میں جب آئے تو انہوں نے وہاں پہ بلین کے قریب ٹری کا ایک ٹارگٹ رکھا پھر آپ انہوں نے دس ملین رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ آپ نئے درخت لگائیں بلکہ جو پرانے درخت ہیں ان کی بھی پرائی کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اور دوسری جو بات اس سے بھی زیادہ جو میں یہ کہوں گا جیسے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پینے کا پانی جو ہے اب جو انڈرگراؤنڈ واتر ہے وہ ناپیز ہوتا جا رہا ہے وہ اس میں اتنی پولویشنز ہو چکی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا اپنا ویسٹ ہے جو ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہے اور اس کو ہم پیوریفائی کر کے پھر اس کو ضائع کریں اور اس کو بھی ہم اپنے کھیتوں میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو قابل استعمال کیا جا سکتے ہیں ساغر صاحب آپ کے ساتھ اپنے میں نکتہ رکھوں گا کہ بھارتی وزیر آزم نے جب تقریر کی کچھ انہوں نے نکات گنوانے کی تو کوشش کی بھارت کے جب ہم کلائمٹ چینج کی جانے ہیں اس کے کانٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں لیکن ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے کروڑ واش رومز وہاں پہ بنائے ہیں کوئی بہت قابل ذکر بات کر نہیں سکے جہاں پہ دنیا کی مارکٹ کے اندر بھارت کلیم کرتا ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے ہی آلویس سٹارٹس وید ایک کروڑ ایک ارب تیس کروڑ لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے دیئے اس میں اتنے ہی ان کا جو کانٹریبیوشن ہے ٹوورٹس کلائمٹ چینج یہ بہت مائنر ہے نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے خیال میں دنیا کے لیے کیسا ہے بھارت کا قدار ٹوورٹس کلائمٹ چینج دیکھیں بنیادی طور پہ ان کا کردار آپ دیکھیں نا کشمیر میں میں مقبوضہ جمہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں کلائمٹ چینج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یہ جو فوج کا جمہ کفیر ہے مقبوضہ جمہ کشمیر میں اور جو سردو میں اس وقت پوزیشن ہے سیاچین گلائشر جو سب سے بڑا گلائشر ہے پانی کے لحاظ سے اس کا جو بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پگلنے کا معاملہ تیزی سے آ رہا ہے وہ وجہ اس میں ہے ہندوستان کی فوج کی کنسنسیشن اس ایریا میں اور میں آپ کو ایک بات کہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو شاید پتہ ہو اس بات کا بلینز ڈالر کے درخت ہمارے کارٹ کے ہندوستان جنگلوں سے لے گئے ہیں وہاں سے جس کا ایک بہت بڑا اثر اس کلائمٹ چینج پہ ہے آپ کے خیال میں یہ بھی دنیا کو بتایا جانا چاہیے دیفنیٹی کیا جانا ہے کیونکہ یہ جو قضیہ ہے اس کی وجہ سے جو یہاں پہ یہ کنسنسیشن پھوج کی ہے اس کی وجہ سے بڑی زبردست تبدیلی اس میں آ رہی ہے آپ دیکھیں ہمارے جو سیز فائر لائن کہتے ہیں سیز فائر لائن پر جو دونوں طرف سے ہندوستان کی طرف سے جو ذاتیاں ہو رہی ہیں روز گولہ باری ہوتی ہے اسی طرح سے جن جگہوں پہ بھی اور جمہور کشمیر کے اندر اس وقت جو مختلف فصلوں کو مختلف پھلوں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تقریبی حوالے سے خاص ہو آپ دیکھیں آپ درخت لگانے کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو ایکزیکٹ فگر مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بلینز ڈالرز کے درخت کاٹ کاٹ کے ہندوستان شفٹ کر دیئے گئے کسی بھی شکل میں لکڑی کی شکل میں دوسری شکل میں لیکن ہندوستان کا جو یہ پرپگنڈا ہے دیکھیں مجھے میں نے ایک ہندوستانی صافی سے یہ بات سنی جس میں سب سے بڑا زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جی موڈی نے سیچالے لگوائے وہاں پہ اس نے کہا یہ اگر کلکولیشن کی جائے اس سارے معاملے کو اگر ٹائم دیکھا جائے اگر صرف دو اینٹی آپ کی جگہ رکھ سکتے ہیں تب بھی اتنی تعداد میں سوچالے نہیں بن سکتے ہیں لیکن چونکہ ہندوستان میں اس وقت جو حکومت آئی ہے یہ اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے یہ اتنا زور سے جھوٹ کہتے ہیں زبردستی سے جھوٹ کہتے ہیں دنیا کو باور کرانی کو لیکن اب کی بار جو اس کے ساتھ اقوام متحدہ میں ہوا ہے آپ اگر پچھلے تین دنوں سے ہندوستانی میڈیا کو دیکھتے ہوں گے جو میڈیا آسمان پہ چڑھا ہوا تھا موڈی ہمارے وہاں گئے ہوئے ہیں لیکن پرسو عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد ان کے حواس فاکتا ہو گئے اور چاہ کے بھی پورا انڈیا جب وہاں پہ ٹویٹس کر رہا تھا ایمار سے ٹویٹر ٹرینڈ کی اوپر موڈی ان یو ان جی اے یا موڈی ون یو ان جی اے کا جو ٹرینڈ تھا وہ عمران خان وائس آف کشمیر کے ٹرینڈ کو انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر جو ٹرینڈ سن سپیسیفک ان در کنٹری اس میں بھی وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے اتنے زیادہ لوگ اس بارے میں دنیا میں ورلڈ وائٹ بات کر رہے تھے حافظ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بھلے تنزہ نہیں کہا ہو دس درختوں کے حوالے سے کہ بھارت نے ہمارے دس درختوں کو نقصان پہنچا اور ہمیں بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہم درخت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا ڈیپ میسیج تھا جس پہ پہلا بڑا سٹرانگ کلاپ ملا ہے عمران خان صاحب کی سپیچ کو ان یونائٹڈ نیشنز اس پہ کیا کومنٹ کریں گے آپ دیکھیں یہ جو پرائیم منسٹر نے یہ جو نکتہ اٹھایا تھا یہ تھا بالا کورٹ پہ جو انہوں نے بمباری کی تھی اور اس نکتہ نظر سے وہ آئے تھے کہ یہاں شاید دہشت گردوں کا کوئی اڈا ہے تو دہشت گردوں کا تو کوئی اڈا نہیں تھا اور خان صاحب نے بلکل پرائیم منسٹر نے بلکل درست بات کہی کہ ہمارے دس درخت جو ہیں تباہ کر کی چلے گئے ہیں تو یہ یقیناً ایک نہ صرف اس لحاظ سے کہ دنیا کی طرف توجہ جانے مبضون کرائی بلکہ اس لیے بھی اہم تھا ایک سیمبولک ویلیو کی اس بات کی کہ پاکستان کے تک کنسرن ہے پرائیم منسٹر نے ذکر کی ہے اس بات کا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے دس درخت جو ہیں وہ تباہ ہوئے انڈیاں کے بمباری کی وجہ سے یا انڈیاں نے جو سٹائک کی تھی وہاں پر یا جو کچھ بھی وہاں پر کاروائی کی تھی اس کے نتیجے میں ہمارے درخت جو ہیں وہ تباہ ہوئے اور یہ ایک بہت بڑا تنس بھی تھا اور عالمی برادری کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی تھا کہ وہ توجہ دے کہ بھارت کی بمباری کی وجہ سے پاکستان میں جو نقصانات ہو رہے ہیں خاص طور پر بورڈر ایریا میں ہمارے درخت جو ہیں جل رہے ہیں اور درخت جو ہیں تباہ ہو رہے ہیں اس بمباری کی وجہ سے جو انڈیا کی جانب سے آئے روز وہاں پر غیر منصفانہ طور پر اور غیر دانستہ طور پر دانستہ طور پر کی جا رہی ہیں وہاں پر ٹھیک ہے ابیس صاحب آپ یہ بتائی گا کہ جس طرح کا کلائمیٹ کا مسئلہ اس وقت لگ رہا ہے محض یونائیٹڈ نیشنز کے اندر یا ساماؤ ایسیو سمیٹس کے اندر اس پر بات کر لینا یقینی طور پر ناکافی ہے جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کوئی ایک سپیسیفک پالیسی ہونی چاہیے جس کا اطلاق سبھی ممالک کی اوپر ہو اور پاکستان جس پر کام شروع کر چکا ہوا ہے when we talk about the tree plantation آپ کو لگتا ہے کہ ایک policy can work better particularly جب ہم سعود ایشیا کی بات کرتے ہیں یا developing countries کی بات کرتے ہیں کہ ایک policy ہونی چاہیے جس میں بڑے ممالک پہ responsibility ہو کہ وہ فنڈ کرے چھوٹے ممالک اور چھوٹے ممالک پہ responsibility ہو کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس جو critical situation اس کے اندر important or positive role play کریں would a policy work if something comes out اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو فرنکلی سپیکنگ foreseeable future میں میں یہ نہیں دیکھ رہا میں خود کے پی کا ہوں اور میں نے جو ہے جو نوٹ کیا ہے کے پی میں بھی کہ درخت لگ جاتا ہے پودا لگ جاتا ہے لیکن پودا بڑھنے لگتا ہے تو اس کے پھر رکھوالی وہ مشکل ہو جاتی ہے صحیح یہ ایک تو اس لیول پہ جو ہے کہ بھئی جس community میں جس stadium میں جو پودے لگتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہو کہ اس کی رکھوالی کی جائے اچھا جہاں تک بڑے ملکوں کا تعلق ہے ان کی یہ priority نہیں ہے آپ شاید جو ہے امریکہ میں فر انسٹنس ٹرمپ جو ہے وہ انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں سٹیل انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں آٹوموبائل انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں چیک ایسی انڈسٹری جن میں امیشنز لیول زیادہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کہ وہ یہ بھی کریں کہ جو ان کے وہ ہیں موٹر کارز ہیں جو ویہیکلز ہیں ان میں امیشن لیولز کو کم کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اچھا آپ اگر جائے چاہنا آپ کبھی بیجنگ گئے ہیں بیجنگ ہی چندائی کیوں میں بیجنگ میں اگر آپ سردیوں میں اس میں کہیں جائے میں دھیلی میں رہ چکا ہوں اور یہ جو سماغ کی بات کر رہے ہیں سردیوں میں اتنا سماغ ہوتا ہے کہ سانس رہنا مشکل ہوتا ہے اچھا اس میں چیز دو ہیں ایک ہے غربت آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی سردی سے ٹھٹک رہا ہے اور وہ درخت کو نہیں کاتے گا اور آگ نہیں لگائے گا چھیک یہ نہ ایکسپیکٹ کریں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ کیونکہ وہ ذمہ داری نہیں ہے وہ ضرورت ہے غربت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ جو ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کی انرجی سپلائز جو ہے وہ کافی نہیں ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اچھا دوسری وجہ جو ہے کہ ہماری سوسائٹیز جو ہیں سوفٹ سوسائٹیز سوسائٹیز میں آرگریزیشنل سکلز بہت کم ہوتے ہیں چاہی کی پیادی لینے کے لیے بھی تگو دو کرنے پڑتی ہے تو اچھا یہ آرگریزیشنل سکلز کی کمی کی وجہ سے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو آرگریزیشنل سکلز ڈیویلپ کرنے ہوں گے ٹھیک اور وہ ایک سوسائٹیل مسئلہ ہے جو کس اورگریزیشنل سکلز سے اگر فردر آپ الیبریٹ کرے آپ سسٹم کی بات کرے بسن کہ سکول کا بچہ ہے یا کالیج کا سٹوڈنٹ ہے وہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ پودا ہے جی اس میں آپ کوئی خوشر نہ ڈالیں پودے کے لیے جو کیا رہی ہے اس میں آپ خوشر نہ ڈالیں ٹھیک اچھا تٹلی پکڑتے ہوئے جان آپ جو پھول ہیں چھوٹے ان کو پاؤں کے نیچے ماضح ہے تٹلییں تو آپ نظر ہی نہیں آتی جی مطلب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اچھا اسی طرح سے جو شکار کھلتے ہیں وہ کرتے ہیں پرندے کا بھی دیکھیں کلائمیٹ میں صرف انسان انوارڈ نہیں ہے ایکزیکلی کلائمیٹ میں اینیمل بھی انوارڈ اللہ کا سسٹم نیچر ہے اور نیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیچر ریسپیکٹس نائیدر من نور اس مشین ٹھیک وہ ملکو سیر اور اچھا اب اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا شکار بھی سب سے زیادہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اشارہ دیا ابت صاحب کہ وہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ ہوتا ہیں پوپیلیشن کا کتنا رول ہے اس کے اندر اور دونیو تنک کہ اس کی اوپر جیسا کہ سر نے غربت کی جانے بھی جانا کیا تو ڈیریکٹ ریلیشن ہے غربت کا پوپیلیشن کے بڑھنے سے اور ساؤڈ ایجیا کے اس ریجن کے اندر جس میں تین بڑے ممالک ہیں پاکستان چائنا اور انڈیا دنیا کے سب سے زیادہ انسان بستے ہیں پوری دنیا میں تو پوپیلیشن والا فیکٹر کتنا امپورٹن ہے اور اس پہ اس کو کیسے ایڈریس کر رہے دیکھیں بھوکر آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا دیکھیں یہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ بھی اور پوپیلیشن بھی اور اس کا جو بہت زیادہ پھیلنا بھی ہے جیسے اشکار کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیں انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ تضاد آجاتا کہ جب وہ بجائے اس کے مچھلی کو آپ کانٹے سے پکڑیں ایک پکڑیں دو پکڑیں گے وہ اس میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں دریہ میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی مچھلیاں چھوٹی ان کے بچے سارے مر جاتی ہیں تو اتنی دیگریڈیشن یہ اس کی مثال ہے اور اس کا ایم بیلنس ہو جاتا ہے اسی طرح پرندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ جیب لے جائیں اس میں ایک ریگستان میں تو وہ جو وہاں پہ جانور ہیں وہ آپ سے بچ نہیں سکتے وہ اس کو آپ بڑی آسانی سے مار لیں گے ان کو باقیدہ موقع جز کے لیے باقیدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے کر پھر اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ پانی کو علودہ ہونے سے بچانے کے لیے ہونگے ہیپیٹیٹس کا شکار ہونگے اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایفیکٹ کتنا ہے کہ جو عام بیماری کسی کو ہو یا نہ ہو لیکن اگر ہیپیٹیٹس اور دوسرا جاتا ہے تو غریب آدمی یا غریب پاپولیشن ہے مرنے کے سماس کوئی چاہرہ نہیں جوائیں ان کو لکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑ جاتا اور ان کے بیل نہیں رہی ہوسکتا تو یہ گورنمنٹ کو میں تھوڑی سے بات کرنے چاہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کو یہ سبق دیں اور ان کا جو ہمارا کریکولہ ہے سکول میں بچوں کو بتانے کا بڑوں کو بتانے کا کہ آپ کس طرح سے انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں تا کہ گورنمنٹ جو ہے پہلے پروٹیکشن میں جو دس روپے خرچ کرنے اور اس کے بعد ان کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ان کو لاکھوں کا خرچ کرنا پڑ ہے چھیک چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی انڈیان رسپونسیبیلیٹی کی ساغر صاحب بات کی اور آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اسے بیان بھی کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے اس وقت جو پھل ہیں ان کو بیج کر بہت سارے کشمیری ہیں ان کا بہت مہنگا بزنس ہے یہ چلتا ہے اس وقت ان کو بیڈلی دسٹرائی کیا جا رہا ہے مانے تو اس انڈین کاریکٹر کو شاید اتنا نہیں کیا گیا بہت انتہائی اہم یہ ہے دیکھیں ہماری جو دو انڈسٹری ہیں سب سے بڑی ایک تو فروٹ انڈسٹری ہماری ہے اور اس کے بعد ٹورزم ہے یہ دونوں ختم ہو چکی ہیں تقریب سو در لیکن اس وقت جو پچھلے بہت نکلنے ہی نہیں دیا گیا آپ اس کو آری سے کٹیں یا دو دن وہاں سے درک پر رہ کے سر جائے برابر لیکن ایک چیز جو بنیادی طور پہ ہماری ہے جو کشمیری جس چیز کے پیچھے اس پر سٹرگل کر رہا ہے ہندوستان شاید اس چیز کے موقع بھی کوئی فرام کرے لیکن چونکہ یہ ایک بار نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہر بار ہو رہا ہے کل وہاں سے لفٹ کرفی ہو جائے لیکن کیا پتہ ہے ایک مہینی کے بعد دوسری کیا ماشرہ ان کی اپوزشن کیا رہی پھر کرفیو کیوں وہاں پہ لگا پھر آپ نے وہاں پہ ایک مینا پہلے ایسا دہشت فیلایا کہ وہاں پہ جو ہندوستانی مزدوری کے لئے لیبر کے لئے کچھ کام کاج لئے تھی ان کی تعداد لاکھوں میں تھی اس سارے وہاں سے وہ ہماری آبادی کا تناسب چینج کرنے کی لیکن یہ کر نہیں پائے گا اب جو کہ اس میں ہمیں سب سے بڑا خطرہ جو نظر آ رہا ہے لیکن جو پلان ہے اس کا جو دیموگرافک چینج کی بات آکھ آبادی کے تناسب کی تبدیلی اس پہ تو انہوں نے عمل شروع کر دیا اس میں سب سے خطرہ ہے آپ نے وہ نہیں پائے گا دیکھئے وادی میں جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ ہماری آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے ادھر تو اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے اس نے آج تک پہلے اس سے دو تین دفعہ کوشش کی امرنات یاترہ کے نام پہ صاحب کا فوجیوں کو بسانے کی پلین تو تیرہ ہزار بچے وہاں سے اٹھا لیے گئے یہ ابھی کی بات اس وقت جو صورتحل ہماری میں خود گیارہ سال بارہ سال وہاں جیل رہ چکا ہوں میں ہم ہندوستان کی نفس کو جانتے ہیں وہ جو تمام تریک اس وقت ایک تو ساری لیڈرش ہماری باند شبیر احمد شاہ صاحب یاسید ملک صاحب آسیان اندرابی صاحب یہ تیہار جیل میں ہے جہاں مقبول بر صاحب اور عبدال گرو صاحب کو فاسی دی گئی اس کے علاوہ افسوس اس بات کا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ میری والدہ وہاں پہ میرا کنی رابطہ نہیں لیکن انڈیا سے جو لوگ جو جاتے ہیں اکبار نمائیں دیں وہ جب واپس آتے ان کی ریپورٹ کی مطابق ایک سیل سوسائیٹی جو پرسو وہاں سے اکبار ہو جنہوں نے دہلی پیس کلب میں بات کی انہیں کہا تیس سے پینتیس ہزار نوجمان وہاں سے اٹھائے گئے اور جن میں انہوں نے کہا جس ماہ سے ہم ملے مشکلات کے باؤ اس لحاظ سے ہمیں جو خدشہ ہے دیکھیں یہ آج وہی حکومت ہے جو انیس سو سنت الیس میں آر ایس اور شرستان کے نام سے جنہوں نے ڈائی لاک کشمیری مسلمان کو جمع میں شہید اور میرے خیال میں پرائم نیس نے اس کی جانب رائٹ لی پوائنٹ آؤ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ درست تھا تین سو ستر کشمیر کی فلا بابود کے لیے ہے پھر یہ کیوں کر رہے چھیک ہے نو لاک فوج کیوں ہے آج کشمیری کے پر ستر وہاں واپس آئے پینتیس وہاں پہ واپس آئے ہمیں اس سے کوئی کنسل نہیں مسئلہ کشمیر کا حال چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم انڈین پلانز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں پیش صاحب اگر دوسری سوٹ ہوتا بتا دیجئے تاکہ اس پر ڈسکیشن کر لیں آگے بڑھاتے ہم اپنی گفتگو کو جو پرائم نیسٹر نے پانچ سو آتنک وادیوں کا ذکر کیا آتنک کیوں کا پرائم نیسٹر نے بڑا میننگفول یہ بتایا کہ نائن ہنڈرڈ تھاؤزن آم فورسز کے سامنے پاکستان پانچ سو اپنے ملیٹن نئی بات نہیں پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگانے جو رویہ ہے اس کا کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین سات لاکھ سے یک دم وہاں نو لاکھ فوج آگئی ہیں اور اس کی وجہ سے کشمیر اسی لاکھ کی عبادی پوری طرح سے انہوں نے محصور جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیس ازلا میں کلفیو جو ہے اس کی پابندی نرم ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوگا بلکہ مودی کے دور میں جو مظالم بڑے ہیں وہ ان میں مزید اضافہ ہوگا اس لیے کہ وہاں پر ایک انتہا پسند جنونی حکومت اقتدار میں ہے تو کس طرح سے آپ اسے توقع رکھیں گے کہ وہاں پر حقوق انسانی کی پیروی کی جائے گی یا وہاں پر لوگوں کو کشمیری عوام کو سپیشلی وہ ان کی مشکلات میں سمجھ جائے جائے ان کو ویسے سمجھا جاتا ہے کہ محس فرمیلیٹی ہوتی ہے لیکن امبیس آپ ان کے وہاں پہ نیشنل ڈی اوپر مختلف جگہوں پہ جانا ہے لوگوں سے ملنا اور اب ظاہری بات ہے نائنٹیز یا انفرمیشن کا دور ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت جس طرح دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھا ہے کس صفارتی سطح پر پر ہوا ہے انڈیا کیوں پر جس کا بلٹ اپ ہمیں with the time نظر آئے گا دیکھیں انڈیا کا سٹرانگ پوائنٹ تھا صافت ڈپلومیسی صافت ڈپلومیسی کیسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی جمہوریت ہے یہ سیکولر سٹیٹ ہے یہاں مذہب کی آزادی ہے کانے بجانے کی آزادی ہے human rights مارکٹ ہے یہ چیز ہیں اچھا میرے خیال میں اور اس میں جو تھا نہرو مان الائن کانٹریز میں ایک سٹیٹر بنائے ہوا تھا اور انڈیا اس وقت جو تھا ایک نامی یا معاشی طور پر اتنی بڑی طاقت نہیں تھا لیکن نہرو کے سٹیٹر کے وجہ سے انڈیا کانٹریز میں ایک چیمپئن تھا وہ تھا موڈی صاحب نے انڈیا کا وہ صافٹ کیمج ہے نا کر دیا دابی جا کے جانگ اس کو بولی خاند لیکنی اس لیے میں بتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے جب چینہ اور انڈیا کے جنگ سکسٹی میں ہوئی میں سکسٹی میں بہا سٹ میں تو اس وقت چینہ ڈیپلومیٹکلی آئیسولیٹڈ تھا کمپیرٹیبلی ٹھیک اور انڈیا جو تھا وہ ڈیپلومیٹکلی بڑا ڈیپلومیٹکلی لیکن وہاں پہ چینیوں نے ان کو زباست شکست دی وہ دی اچھا یہ جو رسیس والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے جو سافٹ ڈیپلومیسی یا نہروی کا جو امیج ہے وہ اس کے کام نہیں آیا اور ایٹس ایٹر ایٹس ایٹر بات یہ ہے کہ سیسٹی ٹو دوسری دنیا تھی کولڈ وار تھا اس وقت اب کولڈ وار نہیں ہے اب اگر کولڈ وار بھی تو وہ چینہ اور امریکہ میں ایکنومک کولڈ وار ہے اور اگر گلف میں بھی جنگ ہے تو تیل پہ اور کمی بیک ٹو دی ایمیج والا پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیپلومیٹکلی پریشر بیلٹ ہو چکا انڈیا کی اوپر کنی سے دیکھیں آج سے سب بیلٹ ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا کو جو ایکشن اس نے کشمیر میں لیا ہے اب انڈیا مہنگا پڑھا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل پڑھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک اس سکسان صاحب آپ پرمیٹ بیلٹ میرے بس دو منٹ سا بیلٹ پوائنٹ کی اوپر کہ کیا وہ پریشن بیلٹ ہو چکا ہے اور اس مومنٹم کو لے چلنا ہے بلکل پریشن ریولف ہوا ہے کشمیری ازار ہیپی دو پاکستار ہیپی تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے لیکن کشمیری معاملے تھوڑا سا مطمئن ہو ہے لیکن اس کے بعد جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہہ رہے کہ پرائم جس نے جو پروگرام ترتیب دیا اس کو مقام لائے وہاں سے اب آگے ہمارے فوری نفس کا کام ہے جس پچھوی بار بھی کہا گیا عمران خان صاحب سفیر کشمیر کے بنے ہیں لیکن اب ہر سفارت کھانے میں نظر ہم دنیا کو بتائیں روزانہ مختلف فوٹیجز وہاں پہ چلیں ڈاکومنٹریز چلیں یہ چلیں تاکہ دنیا کو پتہ جلے کہ انڈیا وہ سافٹ امج نہیں ہے کل سے نیشنل انساملی شروع ہو رہی ہے ہمیں اس پسلے کو پوری طرح سے ڈیبیٹ کرانا چاہیے اور نیکسٹ اپنی حکمت عملی کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک اتفاہ کے رائے کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو تشخص قائم ہوا ہے اس کو مزید بہتری کی طرف لے جائے جائے بلکل صحیح ہمارے چاروں پینلس کی بات آپ نے سنی تجزیہ آپ تک پہنچ کہنا چاہیے ماسٹر کارڈ کے طور پر استعمال کر انڈیا دنیا کے سامنے سب سے بڑی مارکٹ دنیا کا پانچوہ چھٹا بڑا ملک جس کے اندر سب سے بڑی کنزیومر بیس ہے تو میرے خیال میں صرف ان کو ایکسپلائٹ کرنی کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے ایکسپریس کرنی کی ضرورت ہے دیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ایمبیسیز کا کردار اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار اس پوری تحریک کے اندر ان کشمیریوں کا ہے جو اپنے خون سے سینچ رہے ہیں اس کو امران خان صاحب کی سپیچ ہو پاکستانی کسی پاکستانی کی کوئی افرٹ ہو یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی اگر کشمیری وہاں پہ قربانیاں نہ دے رہے ہوتے جب تک کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں تحریکی آزادی کشمیر کو بھارت کی کوئی کسی آرٹیکل کو ریووک کرنا اس کو روک نہیں سکتا از آمی چیف سیٹ کہ 370 اتنی بڑی 70 سال کی تحریک کو نہیں کچھ کر سکتا ان کے دی ای نی میں شامل ہیں اسی پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں جی آپ سے اگلے پرگیم میں ملاقات ہو آپ کو روک کرتے ہیں آپ کو روک کرتے ہیں جی ایمراہی حلوڈ جی ایمراہی حلوڈ پرگیم تک اللہ حافظ